آج ہمارے نوجوان مجھے کہنا لگے قاری صاحب ہم خوش فلم دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ہاتھ سے شہفت پوری کرنی پڑتی ہے میرا بھائیو دوستو یہ جسم کے لط لگ جاتی ہے جسم اللہ جو گناہ کرتے ہیں تو یہ جسم کو ضرورت پڑ جاتی ہے یہ لط لگ جاتی ہے اب اس کا علاج یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کچھ ہے کہ اس کا علاج کیا ہونا چاہتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ آپ موبائل بڑا رکھنا بند کر دیں اگر فوش فلم کی عادت لگ چکے پھر انہوں نے آپ کو چپ چپ کے دیکھتا ہوں تو آپ ایسا کریں اکیلے نہ بیٹھا کریں ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے سب کے سامنے بیٹھا کریں موبائل بڑا رکھنا چھوڑ دیں اگر یہ بھی نہیں ہو رہا ہے بڑا مشکل ہو رہا ہے دیکھیں کہہ رہے کہ یہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں بڑا مشکل کام ہے جس طرح آپ نے لط لگائیے جس طرح ایک بند میں کہتا ہے چھوڑنا مشکل ہے تو چھوڑنا کونسا آسان تھا اس وقت بھی عادت بنائیے تو چھوڑنے کی بھی عادت بنائیں گی تو انشاءاللہ آہستے آہستے کیا ہو جائے گی چوب جائے گی تو اس طرح میرے بھائی جس طرح لط لگیے کیوں بار بار کرنے سے لط لگیے تو بار بار چھوڑنے سے وہ عادت کیا ہو جائے گی چوب جائے گی اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ چلہ لگائیں تبلیغ میں نکل جائیں سال کے لیے سات مار کے لیے چالیس دن کے لیے نکل جائیں انشاءاللہ آہستے یہ عادت چھوڑ جائے گی یہ ان کے لیے جو مطلب نکاح کر رہے ہیں نکاح کی ترتیب بھی منا رہے ہیں پھر بھی نکاح نہیں ہو رہا ہے کسی وجہ سے ہو ہی نہیں رہا نصیب میں نہیں ہے تو اس کے لیے میں بتا رہا ہوں لیکن پہلا حل تو یہ ہے کہ آپ نکاح کی طرف دور لہا ہے نکاح کریں تک کہ ان گناہوں سے کیا ہو جائے یہ ایسی لطھ ہے کہ شادی کے بعد بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں فوش فلم دیکھنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے ویسے عام فلم دیکھنا صحیح نہیں ہے تو فوش فلم دیکھنا کار سے جائز ہو گیا تو یہ عجیب سے شادی کے بعد بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی فوش فلم دیکھنے سے اپنے آپ کو بچا ہے ٹھیک ہے بڑا موبائل تو نہ رکھیں بڑا موبائل رکھنا ہی ہے آپ کے لئے جائز نہیں ہے جب آپ اس طرح کی کام کر رہے ہیں پاکستانی نوجوان اس میں بہت زیادہ ہو گئے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں گلیگ اونچوں میں دیکھ رہے ہیں بچے مجھے بتاتے ہیں خاری سے وہ ہماری عادت بن چکی ہے تو ان چیز سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ والدین کو میں کہتا ہوں اپنے بچوں سے موبائل لینے دوسرا ان کو چلے پر بیج دیں دین کے کاموں میں لگا دیں یا ان کا جلدی جلدی نکاح کر دیں تاکہ اس گناہ سے بچے ہیں ورنہ کل قیامت کے دن چھترول لگیں گے بڑے سخت والے لگیں گے اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے جو آنکھوں کی خیانت کر رہے ہیں دیکھنے کی لکتہ لگا اگر اللہ آنکھیں نہ دیتے تو کیسے دکھتے یہ آنکھیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے اس چیز کے ہمیں قدر کرنی چاہیے یہ نئی ہوتی تو کیا کرنا جائے اس لئے اس چیز کو پھر سوچیں آخرت کی فکر کریں اس چیز کو چھوڑ کر کلے پہ چلے جائیں نکاح کر راستہ اخبیار کریں یہ گناہ اچھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں وہ حصہ نوجوان طبقہ اس چیز میں مقتلا ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہاں جب گناہ ہو جائے تب دروازہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ ابھی چاند سے پوراں سے پہلے توبہ کر لیا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائے